آج کی کہانی کا theme ہے slow and steady does not win the race slow and steady does not win the race یہ کہانی ایک ایسی ہے تقریباً سوئیوں سال پرانی ہوگی جس کو ہم نے بھی اپنے چائلڈوڈ میں سنا تھا آپ نے بھی سنا ہوگا اور شاید آنے والی زندیشن بھی اس کو سنتی رہے گی پر اس کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں اور اگر دوہزار اکیس میں اس کہانی سے ہمیں کچھ معنی نکالنے ہو یا کچھ سیکھ لینی ہو تو کیا ہم اس کہانی سے سیکھ لیتے ہیں تو ایک کہانی ہے کہ ایسے کچھوے کی اور ریبٹ کی جنہوں نے سوچا کہ ہم ریس کرتے ہیں ریبٹ بھاگنے میں بہت تیز تھا اس کو لگا کہ وہ ریس جیت جائے گا کچھوہ جو ہے بہت دھیرے دھیرے چلتا تھا ریس شروع ہوئی ریبٹ بہت تیزی سے بھاگا تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے جب پیچھے مل کے دیکھا تو اسے دور دور تک کہیں کچھوہ نے دکھائی دیا اسے لگا بھی بہت سمیہ ہے میں آرام کرتا ہوں وہ لیٹ گیا اس نے اور اس لیٹنے میں اس کو نیند آ گئی کچھوے نے ہمت نہیں آ رہی تھی کچھوہ دھیرے 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 سلو اینڈ سٹیڈی چلتا رہا اور اس نے دیکھا کہ ایک سٹیج پہ راکر کی ریبٹ تو سویا ہوا ہے پر کچھوے نے نہ رکا نہ کچھ بولا اور چلتا گیا اور فائنلی جو ہے ریس جو ہے کچھوہ جیت گیا تو اس کہانی کو جب ہم نے سنا تھا تب اس کہانی کا مطلب ہوتا تھا سلو اینڈ سٹیڈی اس کہانی کا مطلب اور اس کہانی کا میسیج ہوتا تھا سلو اینڈ سٹیڈی ونز تریز بٹ یہ کہانی یہ مقصد یا یہ مورل ہو سکتا ہے آج سے تیس چالیس سال پچاس سال پہلے سہی ہو پر دوہزار اکیس میں یہ مقصد فٹ نہیں ہماری تیاری میں ہمارے چیلنجز میں ہمارے گولز میں ہماری میتھڈالوجی میں فٹ نہیں ہوتا اسی لئے میں نے اس کہانی کا شیرشک رکھا سلو اینڈ سٹیڈی دز نوٹ ونز تریز دیکھتے ہیں کی کیا ایسا ہے کہ یہ مقصد آج کہانی میں ہمارا فکس کس وجہ سے نہیں ہوتا ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ آج کل کے جمعانے میں جہاں پہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے آپ کبھی بھی یہ ایزیوم نہیں کر سکتے کہ آپ کا کمپٹیٹر ریسٹ کر رہا ہوگا آپ کا کمپٹیٹر سو گیا ہوگا آپ کا کمپٹیٹر انیکٹیو ہے آپ جس سیٹ کے لئے فائٹ کر رہے ہیں آپ جس پوسٹ کے لئے فائٹ کر رہے ہیں ہزاروں لاکھوں بچے دن رات اس کے لئے محنت کر رہے ہیں تو یہ ایزیوم کر لینا کہ ہم تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں ہم تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں بہت آگے نکل گئے ہیں یہ بلکل گلت ہے اور یہ آج کل کے دو ہزار اکیس میں کے فریم آف مائنڈ میں یا پرپریشن میتھڈالوجی میں جیسی سپیڈ چاہیے اور ٹال ٹائز جیسی کنسسٹنسی چاہیے ریبٹ جیسی سپیڈ چاہیے اور ٹال ٹائز جیسی کنسسٹنسی چاہیے جب تک یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی تب تک آپ کو سکسس نہیں مل پائے گی اگر ہم اسے اگزامنیشن پوائنٹ آفوی سے کنسیڈر کرنے کی کوشش کریں جب بھی ہم کسی کامپٹیٹیو اگزامنیشن کی تیاری کرتے ہیں تو کامپٹیٹیو اگزامنیشن میں پیپر میں جادہ سے جادہ مارکس لانے کے لیے دو پیرامیٹر ہم کہتے ہیں سب سے پہلا پیرامیٹر ہوتا ہے سپیڈ اور دوسرا پیرامیٹر ہوتا ہے سٹرائک ریٹ اگر سپیڈ ویڈی لو سٹرائک ریٹ is not of any use آپ کو سپیڈ اور سٹرائک ریٹ دونوں میں سمن میں بنائے رکھنا ہے اور وہی چیز اس کہانی سے بھی ہمیں سیکھنے ہی ہیں کہ دوہزار اکیس کے اندر یا دوہزار اکیس اند بیونڈ کے اندر آپ کو کنسسٹنسی چاہیے ٹوٹوی جیسی اور سپیڈ چاہیے ریبٹ جیسی جب تک یہ دونوں سکلز آپ کے پاس نہیں ہوں گی جب تک یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی تب تک آپ کو سکسس مل نہیں پائے گی اور کھا ایک اور جو گلتی بہت سارے سٹوڈنٹس کرتے ہیں جو کی اس ریبٹ نے بھی کی بہت بار ہمیں لگتا ہے کہ بہت آگے نکل گئے ہیں ہمارے پاس بہت ٹائم ہے ابھی کر لیں گے آج کر لیں گے کل کر لیں گے مینی ٹائمز ہمیں کہ ہمارے ایرادوں کا امتحان ابھی باقی ہے ابھی تو ناپی ہے مٹھی بر جمین ہم نے ابھی تو ناپی ہے مٹھی بر جمین ہم نے آگے سارا آسمان باقی ہے تو دھیان رکھئے آپ کو لگاتار چلتے جانا ہے لگاتار محنت کر نئی ہے کبھی اپنے کامپیٹیٹر کو ویک نہیں سمجھتا ہے کبھی اپنے کامپیٹیٹر کو حلکے میں لینا ہے اور پوری طاقت اور جوش جنون اور ززبے کے ساتھ تیاری کرنی ہے ہاں اور ایک چیز میں آپ کو کہنا چاہوں گا سپیڈ اور سٹرائک ریٹ کے علاوہ تیسری چیز جو ایک بڑی امپورٹنٹ آتی ہے وہ آتی ہے ڈریکشن بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ بہت تیجی سے بھاگ رہے ہیں اور اگر ڈریکشن گلت ہے تو وہ بھی بلکل گلت ہے اب بلکل صحیح میں بہت بار آپ نے میرے مہن سے سنا ہوگا سکسس is not about running fast it is about running in the right direction it is not about solving 10,000 questions it is about solving just 2,000 questions of a single subject if they have been carefully selected and honestly attempted تو تینوں چیزوں پہ آپ کو فوکس کرنا ہے اپنی speed پہ فوکس کرنا ہے اپنے strike rate یا consistency پہ فوکس کرنا ہے اور اپنی ڈریکشن پہ بھی فوکس کرنا ہے ان تینوں چیزوں پہ آپ فوکس کریں گے تو سفلتہ آپ کو نشجت ملے گی and last but not the least I would like to tell you about my books Topper Study Hack which is useful for students who are preparing for board J.E.A.N.E.T. and Success Viewprint for Competitive Examination which is useful for students preparing for banking, SSE, railway and defense both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years in both books ہزاروں ایسی کہانیاں ہزاروں ایسے کس سے چھپے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو ایسی tips and techniques دے سکتے ہیں جس سے آپ کی preparation ایک نئے مقام یا نئے level پر پہنچ سکتی ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ Topper کس طریقے سے planning کرتے ہیں کس طریقے سے goal setting کرتے ہیں concentration کو کیسے بڑھا سکتے ہیں distractions کو کیسے کم کر سکتے ہیں focus کو کیسے build کر سکتے ہیں exam دینے کی کیا strategy ہو سکتی ہے exam میں anxiety کو کیسے handle کریں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو اپنی تیاری کے دوران فیس ہوتی ہیں تو اگر آپ ان books کو لینا چاہتے ہیں تو Amazon اور Flipkart پر اے دونوں ہی books ایک اچھے discount پر available ہیں thank you bye bye and all the best